اسلام علیکم دوستو ہم آپ سب کو اسلامیک انفارمیشن ٹی وی پر خوش آمدید کہتے ہیں سوال ہے زمین کی تلاش میں کبوتر کو کس نبی نے بھیجا تھا آپشن ہے حضرت آدم علیہ السلام آپشن بی حضرت ابراہیم علیہ السلام آپشن سی حضرت نوح علیہ السلام آپشن ڈی حضرت عدریس علیہ السلام جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام سوال ہے قرآن پاک کا نزول کس رات کو ہوا تھا آپشن اے شب برات آپشن بی لیلت الاروز آپشن سی لیلت القدر آپشن ڈی شب محراج جواب ہے لیلت القدر سوال ہے عورتوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا آپشن ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپشن بی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپشن سی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپشن ڈی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ جواب ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سوال ہے کس صحابی رسول کا لقب ذل نورین تھا آپشن اے حضرت علی رضی اللہ عنہ آپشن بی حضرت بلار رضی اللہ عنہ آپشن سی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آپشن ڈی حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سوال ہے اللہ نے قوم آدھ پر کون سا عذاب نازل کیا آپشن بارش کا آپشن بی آندھی کا آپشن سی قیہت کا آپشن ڈی اے اور بی دونوں جواب ہے اے اور بی دونوں سوال ہے کس غزوہ میں اللہ نے مسلمانوں کی نسرت کے لیے فرشتوں کو اتارا آپشن اے غزوہ بدر آپشن بی غزوہ اہد آپشن سی غزوہ خندق آپشن ڈی غزوہ خیبر جواب ہے غزوہ بدر سوال ہے ننگے سر باتروم جانے سے کون سی مصیبت آتی ہے آپشن اے اندھا پن آپشن بی گنجا پن آپشن سی پاگل پن آپشن ڈی بہرہ پن جواب ہے گنجا پن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ساڑھک کر باتروم جانے کی تاقید کی ہے دراصل یو ایس کے ڈاکٹرز کے ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ باتروم کے اندر این ایچ تری امونیا گیس پائی جاتی ہے اور یہ گیس سر کے بالوں کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوتی ہے اور جو کوئی ننگے سر باتروم جاتا ہے تو یہ گیس سر کے بالوں کے ساتھ مل جاتے ہیں اور پھر ہیئر فال شروع ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ آج یو ایس میں شاور کیپ نکلا جو باتروم جاتے وقت لوگ اس کو پہن کر جاتے ہیں لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چودہ سو سال پہلے یہ بات بتا دی لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے